تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا ہے پشاور سے اپ ڈیٹ ہے جہاں پر شہید ملت روڈ پر شہری سے موبائل فون چھیننے والا ڈاکو عوام کے ہتھے چڑ گیا ہے اور شہریوں نے اس ڈاکو کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے جس کے بعد اس ڈاکو کو پولیس کے حوالے کیا گیا ہے کراچی میں موبائل سنیچنگ کے واقعات بڑھتے جا رہے تھے اور ایسے ہی کچھ واقعات میں اب کچھ روک لگی ہے آج بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جو جس شہری سے موبائل چھینہ جا رہا تھا وہ اس ڈاکو کو عوام نے پکڑ کر خوب دھنائی کی ہے تفصیلات نہیں گے وقت میں اس کے نمائندہ مونس سے رات سے جی مونس سے ڈاکو عوام کے ہتھے چڑ گیا ہاں جی دیکھیں بلکل اسامہ کراچی میں آئے دن روز بر روز بڑھنے والی جو لوٹ مار کی وارداتیں ہیں اس پر شہریوں کا پارا جو ہے وہ بہائی ہونے لگا ہے اور جگہ جگہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عوامی عدالتیں جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے ایک ڈاکو کو عوام نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے شہید ملت روڈ ہے کراچی کے علاقہ جہاں پر یہ ڈاکو بس سٹاپ پر کڑے شہریوں سے اسلاحی کے زور پر موبائل فون چھینے کی کوشش کر رہا تھا کہ تاہم اس دوران چند شہریوں نے جو ہے ڈاکو کو گیر کر پکڑ لیا جبکہ اس کا ساتھی جو ہے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہمارے مناظر جو مناظر ہیں وہ وقتیوں سے ناظرین دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ کس طرح سے شہری جو ہے وہ اس ڈاکو کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ پولیس جو ہے وہ اس تمام طرح واقعے سے لا علم رہی ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تقریباً نس گھنٹے تک جو ہے یہ ڈاکو شہریوں کے پاس رہا اسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا شہریوں نے اس ڈاکو کو خوب درگت بنائی اور درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا ہمارے اس تفصیلات کے لئے شکریہ